سن دوہزار بیس پریس فریڈم انڈیکس کے مطابق ایک بار پھر پیشتر یورپی ممالک آزادی صحافت کے اعتبار سے سرے فیرست رہے ہیں جبکہ امریکہ کو ان ممالک کے ساتھ نت ہی کیا گیا ہے جہاں جمہوریت ہونے کے باوجود میڈیا کے خلاف مخالفت بڑھتی جا رہی ہے اس انڈیکس میں امریکہ پینتالیس میں نمبر پر ہے حکومتوں کو پہلے سے کہیں زیادہ شفاف موثر اور جواب دے ہونے کی ضرورت ہے شہری حقوق اور پریس کی آزادی بہت اہم ہیں کچھ یورپی ممالک کے آزادی صحافت کے انڈیکس میں سرے فیرست ہونے کے باوجود شمالی آئرلنڈ، سلویکیا اور مالٹا میں مشہور صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے سن دوہزار انیس میں اگرچہ تنازیات میں گھرے علاقوں میں کم صحافی حلاق ہوئے مگر پہلے سے زیادہ جنرلسٹس نے ایسے ممالک میں اپنی جانیں گمائیں جنہیں پورعم سمجھا جاتا ہے عموماً یہ ایسے صحافی ہیں جنہیں جان بوجھ کر نشانہ بنایا جاتا ہے مشہور کے وسطہ اور شمالی افریقہ ایک بار پھر ایسے خطے قرار پائے ہیں جو دنیا بھر میں صحافیوں کے لیے انتہائی خطرناک پانے جاتے ہیں چین، سعودی عرب اور مصر وہ ممالک ہیں جہاں سب سے زیادہ صحافی جیلوں میں بند ہیں مگر صحافیوں کے تنظیم کا کہنا ہے کہ کچھ ممالک میں بہتری بھی آئی ہے اس سال اگر ہم ملیشیا، مالدیپ اور سودان کو دیکھیں تو وہاں اصلاحات کے لاغو ہونے سے بہتری آئی ہے اور انڈیکس میں ان کا نمبر بہت تیزی سے اوپر گیا ہے یہ وہ ممالک ہیں جہاں حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں آزادی صحافت کے لیے کام کرنے والی تنظیم فریڈم نیٹورک کی ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ ایک سال میں زبانی اور تحریری طور پر صحافیوں کو دھمکانے کے تئیس کیسز سامنے آئے اس کے ساتھ ساتھ تیرہ کیسز میں صحافیوں کو ہراسان کیا گیا گیارہ واقعات میں صحافیوں پر حملے ہوئے جن میں سات صحافی ہلاک ہوئے گزشتہ سال کے دوران دنیا بھر میں انچہ صحافی اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے اور ان کا تحفظ قابل تشویش عمر ہے ردیم یاکوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن